موسیقی اسلام علیکم ناظرین بہت بہت استقبال ہے آپ کا بدلاؤ کی صحفت کشمیر کراؤن میں ناظرین میں آپ کا مذبان عارف نبی حاضر خدمت اردو خبرنامہ لے کر لیکن اس سے پہلے کشمیر کراؤن نیوز ٹرسٹر کی جانب سے یہ ضروری اطلاع ناظرین کراؤن کشمیر کراؤن صحفت کے ساتھ ساتھ عبادت کے کاموں میں پیش پیش رہنے والا ادارہ ہے تو اس سلسلے میں کشمیر کراؤن کمزوروں بیمار بے کس بیوہ یتیم اور مسکین افراد کی امداد اور ان کے چہرے پر تھوڑی سی مسکرہات لانے کے لیے سنجیدہ ہے لیکن آپ کے تاؤن کے بغیر یہ ممکن نہیں اسی لیے اس ادارے کے ذریعے آپ زندگیاں بدل سکتے ہیں ہماری مستحکماؤں اور بہنوں کے ساتھ ساتھ غریب بچوں کا سہارا رب العزت کے بیعت بن سکتے ہیں آپ اپنے سکرین پر دیئے گئے ایکاؤنٹ نمبر کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے ہی تاؤن سے کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے ناظرین اب اہم سرکھیوں کے اور بڑھتے ہیں سوشل میڈیا پر افوائی فیلانے والے لوگوں کو جل سے جل بکٹ کر سلافوں میں پیچھے ڈال دیا جائے گا ڈیریکٹر جنرل آگ پولیس پاکستان نے بھارت کے جپیہائی کمیشنر کو کیا طالب بھارت کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی الزام آئد کیا پی ڈی بی کی صدر محبوہ مفتی نے نیشنل کانفرنسی صدر ڈاکٹر فارق عبداللہ کو کیا طلب آل پارٹی میٹنگ کو قیام میں لانے پر دیا زور پوچھ میں حالی میں شادی شدہ 21 سالہ خاتون نے مبینہ طور خودکشی کی اور پوچھ میں لائن آف کنٹرول کے گھولی باری کے تبادلے میں شدید اور زخمی ہوئے بچے نے آج دم توڑ دیا واجہ رہے ابھی نام کرم بھی نہیں ہوا تھا بچے کا ناظرین اب خبروں کی تفصیل ریاست میں مرکز کے اس فیصلے کے مطابق ہے جس میں کہا گیا کہ ریاست میں سو اور کمپنیوں کو تائنات کیا جائے کے مطابق کئی اٹکلیں لگائی جاری ہے کوئی اسے دفعہ 35 اے سے تو کوئی اسے اسمبلی انتخابات کے ساتھ جوڑ رہا ہے تاہم مرکزی سرکار اور ریاست کی کئی اعلی افسران نے اس حوالے سے وضاحت پیش کی ہے پیشے کشمیر کراؤن کی یہ ریپورٹ مرکز کے حکم نامے کے مطابق ریاست میں سو فورسز اہلکار کی کمپنیوں کو تائنات میں لائے گیا ہے تاہم کشمیر میں کوئی اسے دفعہ 35 اے سے تو کوئی اسے اسمبلی انتخابات سے جوڑ رہا ہے اس حوالے سے حالانکہ پہلے ہی مرکزی سرکار نے واضح کیا ہے کہ ان تائناتیوں کا دفعہ 35 اے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تاہم آج ریاستی گورنر کے مشیر کے ویجے کمار نے بھی واضح کر دیا کہ امرنات یاترہ کو پائی تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان تائناتیوں کو عمل میں لائے گیا ہے ڈریکٹر جنرل آف پولیس دلباغ سنگھ نے بھی آج اس حوالے سے کہا کہ سوچل میڈیا پر افوائے فیلانے والوں کو جلد سے جلد پکڑ کر سلاکوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا پاکستان نے آج بھارت کے ڈپٹی ہائی کمیشنر کو طلب کیا اور الزام آیت کیا کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے شہری آبادی وادی علاقوں میں بلا اشتیال گولی باری کی جاری ہے جس کے نتیجے میں کئی جانے زیان ہو چکے اور کئی افراد شدید اور زخمی ہوئے ہیں پاکستان نے الزام آیت کیا کہ بھارت جنگ بندی مہاہدے کی خلاف ورزی بار بار کر رہا ہے ناظرین لائن اف کنٹرول پر جاری کشیدی کے مطابق ہندوستان پاکستان پر الزام آیت کر رہا ہے اور پاکستان ہندوستان پر جنگ بندی مہاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر الزام آیت کر رہا ہے تاہم آج پاکستان نے بھارت کے ڈپٹی ہائی کمیشنر کو طلب کیا اور الزام آیت کیا کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کی شہری آبادی والی علاقوں میں بلا اشتیال اور فائرنگ کے ذریعے ان علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں لائن اف کنٹرول کے نزدیک علاقے میں ایک خاتون از جاں ہوئی جبکہ تین دیگر شدی طور زخمی ہوئے ڈریکٹر جنرل محمد فیصل نے آج بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر گارو احلو والی کو طلب کیا اور بھارت کی طرف سے جنگ بندی مہاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام آیت کیا اور کہا کہ اتوار کو مہندر علاقے میں گولی باری کی گئی جس کے نتیجے میں ایک خاتون از جاں ہوئی جبکہ تین دیگر شدی طور زخمی ہوئے محمد فیصل نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت کو دوہزار تین جنگ بندی مہاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے ریاست کے سابق وزیر علا اور پی ٹی بی کے صدر محبوبہ مفتی نے آج نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے اپیل کی ہے کہ آل پارٹی میٹ کو جلد سے جلد قیام میں لائے جائے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ ریاست کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ایک جوٹ ہونا وقتی سب سے بڑی ضرورت ہے اس حوالے سے پیشے کشمیر کراؤن کی یہ خاص ریپورٹ ریاست کی سابق وزیر علا اور پیپولز دیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے آج نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے اپیل کی کہ آل پارٹی میٹنگ کو قیام میں لائے جائے وادی کے حالاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جوٹ ہونا وقتی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ پیغام تھا محبوبہ مفتی کا آج ٹویٹ کے ذریعے وادی کے لوگوں میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو چکا ہے اور اس حوالے سے فاروق عبداللہ سے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ جلد سے جلد آل پارٹی میٹنگ کو قیام میں لائے جائے اس سے پہلے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 35 اے اور 307 ہٹایا نہیں جانا چاہیے یہ ہماری بنیاد ہے ہم تو پہلے ہندوستانی ہیں لیکن 35 اے اور 307 ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین پوچھ میں حال ہی میں 21 سالہ شادی شدہ لڑگی نے اپنے آپ کو خود خوشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اطلاعات کے مطابق آج رات کے 3 بجے 21 سالہ سپنا دیوی نامی ایک خاتون نے جس کی شادی 18 دن پہلے ہی ہوئی تھی اپنے آپ پر تیل چھڑک کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اس حوالے سے اس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہمیں رات کے 3 بجے کچھ پتا نہ چلا جس کی وجہ سے اس نے خود خوشی کی تاہم خود خوشی کرنے کی فوری طور وجہ معلوم نہیں ہو سکی پولیس وہاں پر پہنچ چکے اور انہوں نے وہاں تحقیقات شروع کر دی ہے پونچ میں گولی باری کے تبادلے میں ایک بچہ شدید اور زخمی ہوا تھا جس نے آج اسپطال میں دم توڑ دیا اطلاعات کے مطابق ابھی اس بچے کا نام کرن بھی نہیں ہوا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے فوج کے درمیان گولی باری کے تبادلے میں اپنی ماں سمیتے شدید اور زخمی ہوا تھا واضح رہے ان دو کے علاوہ ایک اور شخص پونچ میں شدید اور زخمی ہوا ہے ادھر آج جنوبی کشمیر کے کلر شوپیاں کے سینگڑو طلبات نے کلر میں شدید احتجاج کیا انہوں نے الزام آیت کیا کہ گنی پورا میں ایک کالیج تعمیر ہو رہا ہے جس کی ضرورت اس وقت کلر کو زیادہ سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ یہاں سے شوپیاں اور پلواما کا ڈگری کالیج بہت دور ہے جس سے طلبات کو بہت سفر کرنا پڑ رہا ہے ناظرین انہوں نے گورنر سے اپیل کی ہے کہ ان کی اس مطالبے کی طرف جلد سے جلد توجہ دی جائے اور اس کالیج کو واپس کلر لائے جائے ہمیں کالیج جائے ہمیں بڑھنے کا بہت شوک ہے ہمیں بہت بور جانا پڑتا ہے پلواما کبھی کبھی گائیڈی ملتے اور کبھی کبھی نہیں کبھی کبھی کلاسز مس ہوتے اس لئے میں گورنر سے گزارش کرتی ہوں کیا میری ریکسٹ ہے ان سے کہ حربانی کر کے ہمیں کالیج دیجئے ہمیں بہت دور جانا پڑتا ہے ہمیں پڑھنے کا بہت شوک ہے اس لئے ہم ریکسٹ کرتے ہیں ان سے کہ ہمیں کالیج چاہیے بس ہی ہم یہاں پروٹسٹ کرنے آئے ہیں اس لئے تاکہ ہمیں کالیج چاہے بہت شوک ہے ہمیں ادراج زنانہ کالیج بارہ ملہم طلبہ نے کشمیر یونیورسٹی کے خلاف زوردار احتجاج کیا انہوں نے الزام آئد کیا کہ ان کے چوتھی سمسٹر کے ایک امتحانات چل رہے ہیں مگر جس حساب سے انہیں سلبس دیا گیا ہے اس حساب سے ان کے پرچے نہیں آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگرچہ آج ان کا بارٹنی کا پیپر تھا تاہم انہیں آج زول جی کا پرچہ دیا گیا ہے انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ گلتیاں ہو چکی ہے جو آج یہ پروٹیسٹ کرے کس حوالے سے یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے ہاں پر ہمارا جو آج کا پروٹیسٹ ہے یہ اس حوالے سے کہ ہمارا آج کا بارٹنی کا پیپر تھا لیکن ہمیں آیا ہے ہاٹی کلچر کا پیپر پر سبی ہمیں زول جی کا پیپر تھا 25 کو تب ہمیں فشریز آیا تھا یہ کیوں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے آپ کبھی گئے تھے ایڈمیسٹریشن کے پاس کیا ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ساری ایڈمیسٹریشن ہماری ساتھ ہی تھی انہوں نے کیو کے ساتھ بات بھی کی پرسو جب ہمارے زول جی کا پیپر تھا کیو والوں نے انہیں بولا ان کو آپ اوہمار شیٹ پھل کرنے کے لئے بولے ہم کیسے کر سکتے تھے وہ پھل جب ہمیں وہ پڑھا ہی نہیں تھا فشریز کا پیپر آیا تھا زول جی کے بعد لے یہ کیو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں اور ریزلٹی بھی ہمارا لیٹ آرہا ہے جب ریزلٹ آرہا ہے جو ٹاپورس ہوتے ہیں ان کا بیک لاکھ ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں یہ پتہ نہیں کیا کرے کن کو ان مارکنگ کر رہے ہیں ہمارے پیپرز کے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے کیو ہمارے ساتھ آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا یہاں پر آپ یہاں پر پروٹسٹ کر رہے ہیں آج کی سوال مجھے مسئلہ ہے اور بہت نے ہمارے چیز پر پیپر آیا تھا ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے ہمارے چیز پیپر آیا تھا وہ اس کا پیپر آیا تھا جو ہمارے سکل سبجیکٹ ہے بہت سارے بچوں کا وہ بھی نہیں ہے اوکے ٹھیک ہے پہلے بار گلتی سب سے ہوتے ہیں ہم نے مان لیا ہمارے ایڈمیسٹریشن بھی وہاں آیا ہے کیسے بھی ہمارے ساتھ پیپر جو ہے ہمارا وہ لیا گیا پھر آج جب آئے آج مارا بوٹینی پیپر تھا آج بھی یہی ہوا آج ہوتی کلچر کا پیپر نکلا تھا آپ کی کہنے کا مطلب ہے دو بار آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے ہم یہی بولنا چاہتے ہیں ناظرین مزید خبروں سے پہلے کشمیر کراؤن کے ایڈیٹر ان چیف شاہد عمران کا یہ خاص پیغام آپ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کشمیری قوم زندہ باد کشمی کراؤن آج ریاست بر میں ایک مہم کا آغاز کر رہا ہے وہ مہم یہ ہے کہ بیمار بچوں بزرگوں خواتین اور ریاست کے ہر شہری کے لیے خون اتیا کیا جائے آج ہم زندگی بچانے کے لیے اس مہم کو ریاست کے ہر گوشے تک لے جائیں گے الحمدللہ ہماری زندہ قوم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اس لیے چھے اگسکو ڈسٹک ہاسپٹل بارہ مولہ میں گیارہ بجے سے خون اتیا کرنے کے لیے ایک کیمپ کا انقاد ہو رہا ہے ٹیم کشمی کراؤن کے تمام نمائندوں سے میری غزارش ہے کہ وہ چھے اگسٹ ڈسٹک ہاسپٹل بارہ مولہ میں آکے زندگیاں بچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ریاست کے ہر نوجوان سے میں غزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس نیکی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں اور زندگی میں آپ اسے بڑی نیکی کر ہی نہیں سکتے آپ کی ایک خون کی بوتل تین زندگیاں بچا سکتی ہے چھے اگسٹ کو سب سے پہلے میں خون کا اتیا کر رہا ہوں آپ ضرور ساتھ دیجئے گا یہ جنون بھی حاضر میرا خون بھی حاضر ناظرین کرام چھے اگسٹ بھروزی منگل کو آبی زلہ اسپٹال بارہ مولہ میں آکر کشمیر کراؤن کی اس نیکی کی مہم میں اپنا ہاتھ بڑھائیں اور کشمیر کراؤن کی حوصلہ ابزائی کریں اور قیمتی جانوں کو بچائیں ناظرین اب دیگر خبروں کے اور بڑھتے ہیں بانڈی پورا میں پولیس نے آج بیس والی بال ٹیموں میں سامان کو تقسیم کیا وہی لائن آف کنٹرول کے پونچ سیکٹر میں آج پھر سے ہندو پاک افواج کے درمیان گولی باری کا تبادلہ ہوا ادھر سوشل ویل فیئر افسر بارہ مولہ کی جانب سے تمام سرپنش حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ سوشل ویل فیر کے کاغذات کو جل سے جل دفتر میں جمع کرائے تاکہ ان سے وابستہ محتاجوں مسکینوں کی مدد کی جا سکے اتر پردیش میں آج پندرہ سالہ بچے کو جے شریرام ناک پکارنے پر آگ کے نظر کیا گیا ادھر کپوارا میں آج بازار الیکشن بورڈ کی میٹنگ زیر صدر حاجی گولا احمد امیر کے تائپ آئی میٹنگ میں بازار کے الیکشنز کو جل سے جد کرانے پر زور دیا گیا شوپیاں میں آج فورسز اہلکار نے حادی صدر اپنے پیر پر گولی ماری ناظرین اب آپ کو موسم کے حوالے سے آگا کرتے ہیں محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق ایریاستے موسم اگلے چوبیس سگنٹوں تک خوشک رہنے کے امکانات ہیں وہی سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹھائیس سو ڈگری سلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت انیس سو ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا جمعوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پینتیس سو ڈگری سلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت ستائیس سو ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا ناظرین یہ تھا کشمیر کراؤن کا اب تک خبرنامہ دیجے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کرتے ہیں حق اور انصاف کے بعد سچائی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے دیجے اجازت اللہ حافظ ساتھ پھر ہوگی ملکد. ساتھ پھر ہوگی ملکد. انصاف کو شکریہ بہت کچھ یا ایسر یا ایسر کاس رہنلہ اور ملکد. ہوا ساتھ پھر ہوگی ملکد. موسیقی